اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہے میرے پاس بیج یہ توری کا بیج ہے اور یہ قدوک ہے اور یہ ہیں جو آگے پپیتے کے بیج یہ والے اور یہ بینگن کے بیج ہیں اور یہ کریلا کے بیج ہیں اور یہ ہیں سرخ مرچ کے بیج ہیں تو پانچ بیج تو میں نے خود ہی گھر میں ہی تیار کی اپنی جو پودے لگایاں تو ان میں سے اور بیج پپیتے کا بیج تو میں نے پپیتہ منگوا کے تو اس کے بعد پپیتے کا بیج بھی تیار کیا پچھلی دفعہ لگائے بھی تھی پودے نکلے بھی اور قدو جو ہے میں نے کسی سے لئی ہے بیج قدو کے اور یہ ہے کہ ابھی میں نے ان کو نا چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگانا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بیج پہلے نکلتا ہے نا تو اس لئے میں نے آج یہ بیج جو ہے نا رکھے ہیں تو اب بھی چلتے ہیں چھت کے اوپر یہ ہم چھت پہ آگئے ہیں تو ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہے مٹی جو میں نے ان چھوٹے چھوٹے گملوں کے لئے تیار کیا اور یہ ہے چھوٹے چھوٹے چھے گملے یہ دیکھیں آپ یہ چھے گملے ہیں نا ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ چھے گملے ہیں ان میں میں مٹی ڈالوں گی تو ابھی مٹی ڈال لیتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں ابھی مٹی ڈال کے تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر اس کے بعد نا یہ میں نے سارے گملوں میں مٹی بار لی اور یہ ایک ٹائر ہے ٹائر کے اندر پہلے میں نے پالک لگائی بھی تھی ابھی یہ ہے کہ ابھی اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا تو اس ٹائر کے اندر مٹی بھی پڑے بیا اس کے اوپر میں نے یہ چھے گملے رکھ دی ہیں تو ابھی ڈال لیتے ہیں اس میں بیج تو پہلے ڈالتے ہیں قدو کا بیج تو جنہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے قدو کا بیج یہ میں اس گملے میں لگا رہی ہوں تو یہ بھی لگا دیتے ہیں تین بیج تھے تو میں نے یہ لگا دیئے انشاءاللہ جب اگیں گے تو بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی تو اس گملے میں میں نے لگا دیئے قدو کے بیج اور گے میں لگا لیتی ہوں توری کے بیج یہ دیکھیں یہ بھی تین بیج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھی لگا دیتے ہیں یہ گملے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن میں نے چیک کرنا ہے کہ کون سا جو بیج ہے جلدی اگتا ہے اور کتنے دنوں کے بعد اگتا ہے نا تو ابھی لگا لیتے ہیں ہم اس میں پپیتے کے بیج یہ پپیتے کے بیج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اس میں ہم لگا لیتے ہیں پپیتے کے بیج یعنی جی یہ بھی لگ گئے زیادہ گراہی میں میں نہیں لگاتی کیونکہ پھر بیج کو نا مسئلہ ہو جاتا ہے اگنے میں یہ ہے کہ اس کو سیف کرنے کے لیے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی پرندی وگرہ نہ اٹھا کے لے جائیں ویسے تو چوریاں بہت زیادہ پودوں کو نقصان دیتی ہیں اور یہ اکریلا کے بیج یہ بھی میں نے اپنے گھر میں اکریلے لگائے تھے ویڈیو بنائی ہے اس پہ بھی آپ کو دکھائی ہے تو یہ بیج میں نے سمال کے رکھے تو ابھی آج لگا رہی ہوں تو یہ لگا دیئے اس میں پیسے کریلے کا بھی کوئی نہیں پتا کہ اگیں گے کہ نہیں تو یہ ہے مرچ سرخ مرچہ نا گول موٹی مرچہ یہ بھی میں نے لگائی ہوئے تھے کافی اس ٹائم میں اس کے میں نے نا پہلے ویڈیو بنائی تھی کافی اس کے بیج میں نے لیے مرچے کافی ساری میں نے استعمال کی اور یہ بیج سکا کے رکھے تھے تو آج میں اس گملی میں لگا رہی ہوں تو اوپر اس کے مٹی ایسے برور دیتے ہوں کیونکہ اس کے بیج زیادہ نیچے گرائی میں کی ہے تو پھر اگنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مرچ کے بیج بہت ہی پتلے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کے اوپر ہی الکی الکی مٹی ڈال دیتے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ یہ میرے پاس بینگن کے بیج بینگن بھی میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے میں نے گھر میں ہی اس کا بیج تیار کیا الحمدللہ تو اس کے اوپر بھی الکی الکی مٹی ایسے برور دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بھی بیج بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ابھی میں نے ان کے اندر سارے گملوں کے اندر لگا رہی ہیں بیج اب یہ ہے کہ پتہ کیسے لگانا ہے کہ کون سا گملے میں کون سا بیج لگا ہوئے ہیں تو یہ میں نے پرچیاں لکھ کے رکھی میں ہیں تو ساری پرچیاں جو ہے نا میں پھر ان کے گملوں کے اندر نا ڈنڈی کے ساتھ باندھ کے تو لگا دوں گی تو یہ ہے کہ اس کو باندھنا کیسے ہے تاکہ یہ بارش سے یا پانی سے نا سیف رہے تو یہ پپیتہ کبھی ابھی میں پرچی تاہکار کے اس شاپنگ بیگ کا میرے پاس پڑا تھا یہ شاپنگ بیگ اس میں نے میں نے اس میں سے کاٹ کے نا ٹکڑا تو اس کے اندر یہ پرچی میں تاہکار کے تو اس کے اندر فولٹ کر دوں گی اور نلکی لے کے نا داگے کی آئے یہ دیکھیں اس ڈنڈی کے ساتھ ایسے لپیٹ کے تو اب میں نے لگا دینا ہے کہ کون سے گملے میں کون سا اب اس گملے میں پپیتہ لگا ہوئے نا پپیتے کے بیج ہیں تو یہ میں نے لگا دیا اس میں توری لگی رہی ہے اور ابھی میں باقی بھی سارے گملوں کے اندر اسی طریقے سے پرچینا جو ہے نا شاپنگ بیگ کے اندر فولٹ لکار کے لپیٹ کے تو اس ڈنڈی کے ساتھ لگا لوں گی یہ جاڑوں کے تنکے میرے پاس پڑے ہیں تو اس میں میں نے یہ لگا کے تو سارے گملوں میں نشانی کے طور پر نا ان کے نام لکھ کے بیجوں کے تو میں نے لگا دیا اب یہ ہے کہ پانی سے بھی یہ سیف رہیں گے کیونکہ شاپنگ بیگ کے اندر یہ پرچینا لپیٹی نہیں ہے تو انشاءاللہ جب اس کے نا پودے نکل آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ پرچی ایک نکال کے دیکھ لیں گے کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے نا تو اس میں کون سا پودا نکل ہے پہلے نا تو پھر انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے تو پھر آپ کو بھی دکھائیں گے تو ابھی پانی ڈال دیتی ہوں آج سے ہی ڈالوں گے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گملے ہیں اور بیج بھی بہت چھوٹے ہیں بیج میں کچھ نا تو پانی اگر زیادہ کھلا کر کے ڈالا تو پھر بیج جو ہے نا زیادہ گرائی میں بھی جا سکتے ہیں تو ساتھ یہ ہے کہ اوپر تیرنے بھی لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے پانی آج سے ہی ڈال ہے تاکہ بیج جو ہے نا اس کے اندر سیف ہو جائیں اور انشاءاللہ جب تک بیج اپتے نہیں ہے تو پانی کا بھی خیال رکھا جائے گا اور کچھ بیج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مرچوں کے پھر تیرنے لگ گیا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر میں الکیل کی مٹی پھر برور دوں گی تاکہ بیج جو ہے نا اندر مٹی کے نیچے چھوپ جائیں اور ساتھ ساتھ جب اگیں گے تو ابھی انشاءاللہ دکھاؤں گی تو اب یہ سارا میں نے کر لیا گملوں کا نا بیج بھی اس کے اندر لگا دیا ابھی یہ دیکھیں میں نے اوپر مٹی ڈالیا تو بیج چھوپ گیا نیچے تو انشاءاللہ جب نکلیں گے پودے تو ابھی دکھائیں گے اور کیا کون سے بیج نے کتنا ٹائم لیا وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اپسان دائی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ